موسیقی تو عدوان ساتھیوں آپ آرڈی اویر ہو جو مشن سے جھوڑے ہوئے ہیں ان ساتھیوں کو جو آپ کا وٹس اپ منج سے وہاں بھی آپ اپٹیٹ رہتے ہو آپ کو آرڈی آپ اس معاملے میں اویر ہیں پھر بھی آپ کی کول یا پریشن یا جو بھی میسیج آتے ہیں ماننی ہے ہائی کورٹ میں ڈیٹیل ہیئرنگ ہو چکی ہے تین گھنٹے تک آپ نے دیکھا تب پچھلے مہینے اور اس کے رگارڈنگ کورٹ کا اپنا پروسس ہے کورٹ اپنا جزمنٹ ذاری کرے گا آپ کو اس سے پہلے جو بھی آپ کی جمہداریاں ہیں جو کام مشن میں سوپے ہوئی ہیں وہ کاری کر لینے چاہیے ہیں بہت جلدے ماننی ہے کورٹ کا اس معاملے میں نرنے آنے والا ہے اور آپ سب آویر ہیں آپ سب کو پتا چل جائے گا جراسہ پہلے ماننی ہے کورٹ کا اوڈو ہونے سے پہلے آپ آویر ہو جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا جو بھی کاریاں آپ کو سوپے ہیں جو کہ ویدھان سبا کا بجٹ سیسن چلنے والا ہے آپ الگ الگ چھیتوں سے آتے ہو جتنے مشن ساتھی جھوڑے بھی ہیں ان کو پولڑی آوگت کروائے گوا ہے کہ اپنے جن پرتی نیدیوں تک جب تک یہ نرنے اوپن ہوتا ہے آپ کے پاس پروپر سمیہ ہے وہ جو بھی آپ کی مانگ پت رہے تسلی سے رکھیں آپ کی پیڑا کو بھی بھی جن پرتی نیدی جن علاقوں سے آپ کا سممند ہے وہاں ان جن پرتی نیدیوں کو آپ آوگت کروائیں کرواتے بھی رہیں اور زیادہ جور سور سے پریاس کریں کہ آپ کی بات ایک تارکی کی ویہ میں جائے چونکہ ایک تو سیدھا گیاپن دینا آپ نے ریکویسٹ کرنا انہوں نے بینے کرنا بہت ہو چکا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ریڈ 16 اور 18 کی بھرتیاں آج تک لمبیت کیوں ہیں اس کے پیچھے ایک ویسیس خارن ہے ویسیس نیم کی اوہیلنا ہوئی ہے جو پروسس تھا بھرتی پر کریا پوری کرنے کا اس پروسس کو نیم کے انصار نہیں اپنائے گیا ہے کیول وریتہ سوچیاں جاری ہوئی ہیں اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک جو سیریلٹی سوچی ہے مان لو ویژیان گنیت میں 927 پتھے انگریجی میں آپ کے 48,68,61 پتھے تو ان کے ایک سیریلٹی سوچی جاری ہوئی ہے ویسی پرکار جب پرتیقشا سوچی کا آٹو ہوا تو اس میں بھی ایک سیریل سوچی جاری ہوئی وریتہ سوچی جاری ہوئی ہے کہ کون اپر نمبر پر ایک کون میڈل میں ایک کون لاشٹ میں ہے کیول ایک وریتہ سوچی جاری ہوئی ہے سوچی اپنے آپ میں الیجیبل کنڈیڈیٹ کی سوچی تب ہی کہلاتی ہے جب الیجیبلٹی چیک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سوچی بنتی ہے یہ سوچی اکورڈنٹو رول یہی ہونا چاہیے تھا کہ سیکسیسفول کنڈیڈیٹ کو ان سوچیوں میں سامل کرنا چاہیے تھا جو بھی وریتہ سوچی جاری ہوئی ہیں ان سوچیوں کو کہیں نہ کہیں نوڈل ایجنسی دوارہ جانے یا انجانے میں بڑی کھامی رکھتے ہوئے ان کو چین سوچیوں کا نام دے دیا گیا ہے چین سوچی اونلی ایلیجیبل کنڈیڈیٹ کی سوچیاں ہوتی ہیں بغیر ایلیجیبلٹی چیک کیے ہوئے جو آن لائن سوچنائیں بھری گئی تھی کی 70% ریٹ کا اور 30% گریجویشن کا اس کے بیس پہ ایل ٹو کی چرچہ نہ کر رہا ہوں تو اس کے بیس پہ کیول جو سوچنائیں تھیں انہیں کے بیس پہ وریتہ سوچیاں بنی ہیں نہ ریسپل کی لڑائی ہے نہ ویٹنگ کی لڑائی ہے اصلی بندو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اصلی کھامی یہ رہی اور ان کھامیوں کو کہیں نہ کہیں جو چھدم سنگ مہا سنگ بنے پڑے تھے انہوں نے ان کھامیوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ایک بار سوچی آگئی وریتہ سوچی تو ویٹنگ کی طرف چل پڑے کوئی ریسپل کی طرف چل پڑا اس بندو کو کہیں نہیں پکڑ پائے آپ لوگ کہ جو اکورڈنگ ٹو رول تھا پنچائیتی راج دو سو ستتر ایک اپ آٹ سیکس میں کلیر مینچن تھا کہ اولی ایلیجیبل کنڈیڈیٹ شوڈ بی دا پارٹ آف سیکسپل لسٹ اس میں بولا گیا تھا جو سیکسپل کنڈیڈیٹ کی سوچی ہوگی اس میں ایک ایلیجیبل کنڈیڈیٹ ہی سامل ہونے چاہیئے تھے یہاں پہ جو بھی پاتر ہے پاتر دونوں ہی وریت کیٹیگری کے لوگ آئے ان کو سوچی مان لیا گیا اور انتیم کٹ آف سوچی اور بول دیا گیا ان کو کہیں نہ کہیں کورٹ کو بھی ایک طریقے سے سمجھانے میں اسپل رہے بیچ میں جو پرکند چلے ان میں کوئی ویٹنگ کی مانگ کرنے لگ گیا کوئی ریسپل کی مانگ کرنے لگ گیا اصلی بندو یہ تھا کہ جتنی پوسٹیں آوی دیت کی گئی ہیں ان پوسٹوں کے برابر کم سے کم ایلیجیبل کنڈیڈیٹ کی سوچی تو بنے پھر اس میں سے یہ کوئی نون جوائن رہتا ہے تو ویٹنگ سوچی آ جاتی یہاں تو اصلی لڑائی اصلی سوچی کی ہے کہ ایک بار ایلیجیبل کنڈیڈیٹ کی ایک کمپلیٹ سوچی تو بنے اس کے بعد جو نون جوائن رہے تو پرتیق سے سوچی سمانہ آنطر ڈیڈ گونہ تیار کرو یہ بھی اسی رول میں لکھا ہوا تھا لیکن یہ پروسس نہیں اپنایا گیا جو ترہ ترہ کے چھدم سنگ محاسن بنے تھے انہوں نے اس لڑائی کو ٹریک سے بھٹکایا اور کہیں نہ کہیں وہ چیز آج تک کھلتی رہی اور آپ اس بندو کو سمجھ نہیں پائے لیکن پڑی ڈیٹیل میں اس بندو کمانی کوٹ کے سامنے ساتھ تاریک کو فشلے میں نے سمجھائے گیا اور پوری امید ہے کہ اکورڈنگ ٹو رول جو میلیفائیڈ پروسس نوڈل ایجنسی نے اپنایا گیا اس پروسس کو صدھارتے ہوئے آپ کے جتنے بھی پوسٹ ویکنٹ ہے اس کے اوپر only eligible candidate کی سوچی آئے جو خانی جو گلتیاں 1618 کی بھرتیوں میں رہی تھی جب لگاتار مانی کورٹ میں ارملا دیوی اور ایڈ آدرز کے معاملے میں آپ لوگ لگاتار آپ نے سنگرس کیا تو نوڈل ایجنسی کو اتنا تو سبق آپ لوگوں سکھا دیا کہ 21 کی بھرتی میں L1 میں دوگنا سوچی ان کو لانی پڑی دوگنا وریتہ سوچی بنائی اور دوگنا وریتہ سوچی کو پھر سمند جلہ پرشدوں میں بھیج کر کے eligibility چیک کروائی جو candidate eligible رہے ان کی پھر انتیم کٹ آف جاری کی گئی اور سمانہ انتر ڈیڑ گناہ ویٹنگ رکھ لی گئی یہ واسطرک پروسس تھا according to rule پہلے بھی یہی رول تھا 1618 میں بھی 21 میں بھی یہی رول تھا لیکن اس رول کی پالنا نہیں کی گئی تھی اس بندو کو لے کر کے mission fight for right کے اور سے بدوان ساتھیوں نے اس پورے پرکنڈ کو challenge کیا اور اس معاملے میں final hearing ہو چکی ہے اب court کی اپنی مریادہ ہے اپنی گوپنیتہ ہے اس کے اوپر ہمیں حد سے زیادہ بولنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اور ٹکا ٹپنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب جو پری درستہ تھا پوری پار درستہ کے ساتھ پورا آئینہ دکھا دیا گیا ہے کہ کہاں کہاں گلتیاں رہیں کیا کھامی رہیں کسی رول کیا بھیلنا ہوئی مانیے court کو اپنا نینے دینا ہے آپ کی ادھیرتہ کا کوئی سوال نہیں ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کئی بار comment کرتے ہیں لوگ کہ ہماری امیدیں ٹوٹ گئی آپ کی امیدیں کیسے ٹوٹ گئی آپ کبھی mission میں کہیں آپ کا بہت سارے ایسے لوگ جو اس mission سے جھوڑے بھی نہیں ہیں سنگرز تو آپ دس پرسنٹ ویدوان ساتھی کر رہے ہیں نبی پرسنٹ اور ہیں جو تماشبین ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری امیدیں ٹوٹ گئی آپ کی امیدیں بندی کب تھے امیدیں ان کی ٹوٹتی ہیں جو سنگرز کرے اور پھر سفلتہ نہ ملے تب امیدیں ٹوٹتی ہیں جس نے سنگرز ہی نہیں کیا ہے اس کی امیدیں کیسے ٹوٹ گئی mission fight for right کے ویدوان ساتھی مجبوتی سے سنگرز کر رہے ہیں ان کے امیدیں برقرار ہیں اور لیگل fight کوئی کمجور ہاتھوں میں نہیں ہے وانی سپریم کورٹ تک لڑنے کی طاقت یہ mission رکھتا ہے تو جہاں بھی کوئی بھی وندو پر یہ دی ہمیں ایسا لگے کہ ہاں ہمارے ساتھ غلط اور آتم fight کریں گے حالانکہ ہمیں آج کی دن میں ایسی کوئی situation نہیں لگ رہی ہیں لیکن ہم امیدیں ٹوٹ گئی یا آپ نے آپ کو frustrated محسوس کرنے والی position ہے کہاں سب ہی ویدوان ساتھی جو اس mission سے جڑے ہوئے ہیں وہ پوری طریقے سے سنگرزیل ہیں وشواش ہے ان میں دھیرج ہے اور اچیت سمیہ کا انتظار کر رہے ہیں بڑی مجبوتی کے ساتھ دھیرج کے ساتھ دھیرج بنائے رکھیں ویدوان ساتھیوں کہ mission آپ کے لئے پہلے بھی حاضر تھا آج بھی حاضر ہے آگے بھی حاضر رہے گا آپ ایک stage پہ ہو ایک مجبوت تو کم سے کم آپ سمجھ پا رہے ہو کہ جو الگ الگ لوگ الگ الگ کوٹوں میں گئے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دو چار دن پہلے وشیس ایڈوکیسن کے ایک معاملے میں مانیے کوٹ نے honorable division بیٹس کے نرنے کو بھی ایک سائیڈ میں رکھتے ہوئے سنگل بیٹس نے بھی ساندار اوڈر کیا ہے کیوں کیونکہ ان کی جو اصلی باتیں تھی وہ سامنے آ نہیں رہی تھی مانیے کوٹ کے اور جب اب سنگل بیچ میں ہماری عدوان ساتھی نے مضبوطی سے ان باتوں کو رکھا ہے تو پورا آئینہ سمجھ میں آیا ہے پورا پردر سے سمجھ میں آیا ہے لیکن تاجب کی بات کریں گے کہ وہی لوگ پچھلے سال جب ماننی ہائی کورٹ میں جیتے یہاں پہ کسی لگ بگ سیم پرکنڈ کو لے کر گئے راستان ہائی کورٹ جودپور کے سنگل بیچ میں انہی کی ایک بڑی ٹیم سمانہ انتر طور پر ماننی ہائی کورٹ جیپور کی کھنڈ پیٹ میں ایک مہینے بعد ہار گئی جو اوڈر یہاں پہ ایک طریقے سے پاریت ہو چکا تھا اس کی پالنا ہی نہیں کروا ایک طریقے سے اس کے سمانہ انتر کوپی نہیں کروا پائے اس اوڈر کو اس پرکار جو بھرمیت لوگ ہیں جو الگ الگ راستوں پر جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو دوند میں محسوس کرتے ہیں نرنے تک نہیں پہنچ پاتے سپلتا تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ وہ ایک مت نہیں ہیں ایک نیتر تو نہیں ہے ان کے پاس تو اس پرکار بھٹک رہے ہیں آج ان کی سٹیج سپریم کورٹ تک پہنچی یہی حالات ایڈیشنل والوں کے رہے پیچھے سولہ اٹھارہ میں وہاں نے راستان ہائی کورٹ جیپور کی ایکل بیش نے تصلیح سے پورے ڈیٹیل ایورڈر میں میری ٹیون کو جیتایا اور دو چیار مہینے بعد میں راستان ہائی کورٹ جیپور کی سمانہ انتر سنگل پیٹ میں ہار گئی وہ کیونکہ ایک طریقے سے سارتک مان سکتا کے ساتھ ایک نیتر تو کے عدین آپ نہیں رہ رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے جو سمانانتر پریاسان ویرد ثابت ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ تو اس پرکار کے پریاس کر کے ایسفل ہوئی رہے ہو اس پرکار یدی ماننی کورٹ صحیح بندو کو نوٹ کیے بغیر یدی نرنے دیتا رہا اور واسطلی پیڑا ماننی کورٹ کے سامنے نہیں پہنچ پائی سپریم کورٹ تک اس پرکار کے نینے کو آپ افرم کروا دوگے صحیح کار کروا دوگے پورا دیس پر بھائیت ہوگا اس سے آپ کے سمانانتر ہی ہوگی تاوالے پورے دیس کے عبیرتی پر بھائیت ہوگی آپ کو نہیں پتا آپ تو اپنے لڑائیں کوئی ایک طرف ادھر بیٹھ کے لڑ رہا ہے کوئی ادھر بیٹھ کے لڑ رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کتنا بڑا اپنے آپ سے دھوکھا کر رہے ہوں تو جس کو لڑائیں لڑنی نہیں آتی اس کو نہیں لڑنا چاہیے اور جس کو لڑنی آ رہی ہے تو اس کا امنیتر تفصیل کار کرنا چاہیے صحیح جگہ صحیح پریاسوں سے آپ کو لڑنا آنکھا دیکھ رہا تھا سپیسل ایڈوکیشن والے میں جب ابھی پچھلے مہینے دسمبر میں ڈیویجن بینچ کا فیصلہ ہے درجنوں درجنوں وکیل کھڑے ہیں اور پھر آپ ہار رہے ہو یہی حالت آپ نے ایڈیشنل میٹر پر دیکھا ہوا درجنوں درجنوں ایڈوکیٹ پیر بھی کر رہے ہیں سپریم کارٹ میں تو آج کے دن میرے کو لگ رہا میں دیکھ رہا تھا اس میں ڈیٹیل تو چالیس پچاس کے قریب ایڈوکیٹ پیر بھی کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو آئین اس چتہ ہے کہ آپ سفل ہوگے کہ نہیں یہ سا بندو کیا ہے آپ کا بندو تو سمجھاؤ ماننی کارٹ کو حکیلوں کی فوج کھڑی کرنے سے آپ سفل ہونا چاہ رہے ہو اور ایک کوٹ آپ کو جیتا رہا ہے سماندانتر پرنسپل پیٹ کا کوٹ آپ کو جیتا رہا ہے اور اس کے بعد سماندانتر پیٹ میں آپ اوشی میٹر پہ آر رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے کہیں نہ کہیں پیروی صحیح تریقے سے کی نہیں جا رہے اس میں سپیسل ایڈوکیشن والے میٹر میں اور اس میں جو ایڈیشنل پرکن تھا صحیح جگہ پہ اس ٹھیک پریاز کرو گے آپ تو نشطی طور پر سفل ہوگے لیکن جو چھوٹے چھوٹے ویچار سنگ مہا سنگ کے ساتھ آپ کی سنلپتہ پھلانے کے ساتھ جھوڑ گئے پھلانے کے ساتھ جھوڑ گئے بڑے بڑے گہرانوں کو آپ نے ہائر کر لیا یہ کر لیا وہ کیلئے یہ چیزیں نہیں پیڑیت کے لیے ایک ایڈوکیشن کافی ہے یدی آپ یہ بھی تو دیکھو نا آپ جو ہار رہے ہیں اس پرکار کے انہیں پرکرنوں میں تو آپ کے سامنے وکیل کتنے ہیں ایک دو ہی تو وکیل ہیں اور درجنوں کی فوج وہاں پہ ہارے ہیں اس کا مطلب آپ پرجنٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنے میٹر کو اپنی پیڑا کو پرجنٹ نہیں کر پا رہے ہیں معاملے کو الجھائے رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے جو الگ الگ پرکرن ہیں نئی بڑھتی آئی ہیں اس میں بھی آپ ساتھی الگ الگ طریقے سے پہنچے تو پریہاس کیا ہے کہ آپ کو آگے سے آگے آسر ملے شفلتائیں ملے چاہیے وہ ایڈیشنل میٹر ہو اس کے علاوہ کونٹریکٹ پہ بھرتی آئی ہوئی ہے اپنے آپ میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک بار کونٹریکٹ پہ رکھیں گے پھر نو سال بعد میں آپ کو استائی کیا جائے گا تو ایک طریقے سے انڈاریٹلی طریقے سے تھی یہ وہی پریہاس ہے کہ آگے سے سبھی بھرتی آئی اسی نیم کے تحت آنے لگ گئی تو سبھی کونٹریکٹ پہ ہو جائے گا سسٹم اپنے آپ میں بڑا سوچنی اپریشن ہے یہ اور ایک عجیب شی چپی ہے لوگوں میں اس کے علاوہ انگریجی وشے کے جو کونٹریکٹی بھرتی آئی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انگریجی مادہم سکولوں میں انگریجی مادہم سے ہی گریجویٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے لیکن کیا راستان میں ایسی حالات ہیں یہاں جو بھی گریجی سائنس کے سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں بی ایسی بھی ہندی میں یہاں پہ ٹین پلس ون ٹو کی پڑھائی بھی ہندی میں ہیں کہاں سے آئیں گے ابھیارتی پھر آپ اوبجیکشن کرو کہ بھاروالے آگے ان کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا ہے کہ یہاں ٹین پلس ون پلس ٹو این بی ایسی سبھی پڑھائی ہیں انگریجی مادہم سے ہوتی چاہے گنیت کیا ہو آپ کا میٹر چاہے سائنس کا ہو ایک پرشن اس میں اور بھی ہے کہ انگریجی سے جو گریجویٹ ہوگا وہ بھی انگریجی مادہم سے گریجویشن ہونا چاہیے یہ پرشن اپنے آپ میں سوچنے والا ہے انگریجی اپنے آپ میں ایک مادہم ہے وہ انگریجی مادہم سے ہی پڑھا جاتا ہے لینگویج کے جیتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ انگریجی اپنے آپ میں مادہم ہوتا ہے باقی سبجیکٹ جب اس کو پڑھانے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کا انگریجی مادہم میں ہونا ہے نہیں ہونا آپ میں پرشنچی کھڑا کرتا ہے سندیب جی انڈا درس کے میسیج آئے تھے اس کے رگارڈنگ تو بلکل چیلنجیبل بندو ہے آپ کا یہ تو بہت سارے پرشنچ پنچیت ساتھیوں کی سول اٹھارہ کو آپ تھیرج رکھیں نشطیت اب روجانہ بولنا ہمارے اس منچ کی یہ پرمپرہ نہیں رہی ہے کہ روجانہ آپ کو اوگت کرائیں کیا روجانہ آپ کو بھرمیت کریں مانیہ کورٹ کا فیصلہ آئے گا آپ کی پیڑا کو مجبوطی سے رکھا گیا ہے آپ کی پیڑا کو ستھاپیت کرے گا مانیہ کورٹ اور آپ اس میں اس پیڑا سے نرہکن پاتے ہوئے سفل ہوں ایسا پریاس کر دیا گیا ہے آگے مانیہ کورٹ کا جو بھی ورڈکٹ ہوگا جو ریجمنٹ آئے گا آپ کو سلکار ہوگا آپ کے ہیت میں ہو اس کے لیے بتائیاں اور یدی کہیں پہ کوئی سکشنگ کا اوبر کے آئے آپ چیلنج کے لیے تیار ہو اس میں کیا بات ہوئے اتنی وہ بات تو ہے نہیں کہ آپ کی پیڑا گلت ہو اور پھر اس کو جور جبردستی غلط ثابت کی ازا سکے آپ واجب بیڑا ہاتھ کی دونیشری طور پر آپ کو اس میں سفلتہ ملے گی آپ کے لیے سٹیج آپ کو پریاس کرنا جتنے بھی ساتھی ہیں وہ ساتھی مضبوطی کے ساتھ ابھی آپ کے لیے سمیہ ہے جن پرتی نہیں دیو باقی بہت سارے ایسے بھی ساتھی ہم تیاری کریں آپ تیاری کریں پچھلے لگ بک چھ سات مہینے سے ہم نے کسی کو یہ نہیں کہہ رکھا کہ آپ اپنا کام چھوڑ گیا جو تیاری میں لگیں وہ تیاری کریں نو ڈاؤٹ لیکن جو فری ہیں یا جن کے پریوار کے میمبر فری ہیں جنہوں نے لگاتار پریاس کی وہ اپنا پریاس چند پرتی نیدیوں کے محرپت بھی جاری رکھیں اپلیکیشن آپ کے پاس والٹی ایویلیبل ہیں گروپ میں پھر بھی کوئی دکت ہو تو آپ سپس لکھیں کہ ان ان برتیوں میں کیول وریتہ سوچی جاری کی گئی ہیں ایلیجیبل کنڈیڈیٹ کی ایک بار بھی چین سوچی جاری نہیں کی گئی ہیں جو بھی نوٹل ایجنسی کہہ رہی ہے کہ ویٹنگ یا ریسپل فلانہ ایک بار دو بار چیار بار ساری باتیں جھوٹی ہیں کوئی بھی ویٹنگ سوچی یا ریسپل سوچی یا مین سوچی ویداؤٹ پاترتہ چیکنگ کہ اپنے آپ ایلیجیبل کنڈیڈیٹ کی سوچی نہیں کہلا سکتی اور ویداؤٹ ایلیجیبل کنڈیڈیٹ کی یہ دی کوئی سوچیاں بنی ہیں تو اپنے آپ میں دھوکھا ہے اوشی پریشن کو آپ رکھیں اپنے جن پرتین نیدیوں کے سامنے کہ ایسا کٹھا راگت کیسے کر دیا گیا جب رپیسی آپ کا اگزام دیتی تو بعد میں آپ کو دو گنا سوچی زاری کر کے پہلے آپ کی ایلیجیبلٹی چیک کرتے پھر میں ان سوچی آتی ہے کوئی بھی برتی ایجنسی ہو سبی میں یہی ہے اس میں بھی یہی تھا تھرڈ گریٹ والے میں آپ کے سولہ اٹھارہ میں بھی اکیس میں پھر کیوں کر رہے ہیں دو گنا بلا کر کے ویریفیکشن بعد میں سوچی کیوں زاری کر رہے ہیں یہی پروسیسر آپ کا کرمچاری چین بورڈ یہ اپنائے گا آپ کا اگزام ہوگا اگزام کے بعد آگی پرترتہ چیکنگ ہوگی پھر میں ان سوچی بنے گی تو اس بات کو رکھیں اپنے جن پرتینی پرتینی اگزام اس خامی کو رکھیں مضبوطی کے ساتھ تاکہ آپ کی پیڑا کے اوپر جو بھرمیت جواب آ رہے ہیں ان اوڈل ایجنسی کے دوارے کہ ہم نے ایک سوچی جاری کر دی دو کر دی چیار کر دی بہت جلدی آنے بعد مجھوان ساتھی